بتیس سال ہو گئے مجھے انگلیاں گھس گئیں میری لکھتے ہوئے کہ ڈیموکرسی ایک ڈائن ہے اس ملک کے لیے یاد رکھو جمہوریت سے پہلے جمہور کو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے نوزائدہ بچے کو تلور کھلا دو گے پھڑک جائے گا ہر جو چیز آتی ہے للووں پنجیوں کی طرح وہ گورا دے گیا اس کو جن بڑھ گئے ہیں اچھا جو اچھی چیزیں دے گیا ان کا بیڑھا گھر کر دیا ریلوے کھا گئے اور روسیوں نے سٹیل مل دی وہ کھا گئے اچھا سارا آپ پاشی کا نظام برباد کر دیا لوگوں کو تو ساپوں سے ڈسوانے کا شوق بھی ہوتا ہے ہمارے لائلپور میں ایک بندہ تھا سرکھ آنکھیں تھیں اس کی اور یہ شوق اس لیبل پہ بھی چلا جاتا ہے کہ پھر زبان کے نیچے ڈسوائے تو پھر مزا آتا ہے اس کو زہر کا سو ڈموکرسی سے ڈسوانے کا شوق پورا نہیں ہو رہا اور کوئی نہیں جانتا یہاں یہ دی جماعتہ پاس ڈیریکٹ حوالدار جو ہیں نا ہمارے لیڈران یہ نہیں جانتے کہ نظام مزاجوں کے مطابق ہوتے ہیں تاری نہیں کیا جا سکتے اس لیے بھکتا ہو ملکی صورتحال نہیں یہ بد صورتحال ہے اور یہ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے چلا جہتر سال میں بہتری ہوئی ہیں جو آئندر نظر آئی ہے آپ کو منٹالیٹی بھی ہوئی ہے کیریکٹر بھی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ بھی ہوئی ہے آپ کا دینے بھی ہوئی ہے آپ کی تربیت بھی ہوئی ہے آپ کی سوچ بھی ہوئی ہے آپ کا ماضی بھی ہوئی ہے تو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے صورتحال اسے کہتے ہیں بد صورتحال دیکھو اردو شاعری کی تاریخ میں دوسرا منیر نیازی نہ پہلے ہے نہ صدیوں بعد کوئی ہوگا میں ان کو الہامی شاعر سمجھتا ہوں ان کا شیر سنا عام ہے منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز طرح ہے اور سفر آہستہ آہستہ یہ شیری مجبوری تھی ورنہ منیر صاحب لکھتے مرہوم کے سفر ریورس کا ہے سمجھ گئے ہو آپ اچھا عوام اقتصادی اور اخلاقی طور پہ نہیں سب سے پہلے اخلاقی طور پہ برباد ہوئے ہم اس کی وجوہات ہیں بہت سالیڈ ہیں میرے وہاں اتنا وقت نہیں کہ میں اس پہ کتاب لکھ کے اپنا وقت ضائع کروں سب سے پہلے قوم اخلاقی طور پہ دیوالیا ہوئی اس کی وجہ ہے اس کی لیڈیشپ بیسکلی تفصیل اور اس کے بعد یہ بتدریج اقتصادی طور پہ برباد ہوئی اور کمال دیکھو ایک بھی پولٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو کروڑوں کی ضربیں نہیں لگیں ملک تقسیم ہوتے 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 کنگال ہو گیا ایک سیاست دان بتاؤ صرف ایک بندہ ہے پوری تاریخ میں نواب زادہ نصر اللہ جس نے اپنی زمینیں بیج بیج کے سیاست کا شوق پورا کیا باقی دیکھو ٹکے ٹوکری لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہستا کھیلتا پاکستان زیر زمین دھس گیا پوچھو کیسے چودہ آگست انیس ست سنتالیس کے بعد جو قیامت ٹوٹی اس میں کیا کچھ نہیں ہوا اس کو روپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ملک مقروض نہیں تھا ایک روپے کا ہم نے شاید پیجھتر کروڑ روپے ہے پیجھتر سال پہلے کا ہندوستان سے لینا تھا جس کے لیے پروٹیسٹ کیا گاندی جی نے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھلے اچھی لگے نہ لگے تقسیم ہو گئی ہے پاکستان کا حق ہے پیجھتر کروڑ ہم نے لینا تھا سر پہ چھت نہیں تھی تن پہ کپڑا نہیں تھا ہم مقروض نہیں تھے ہم نے لینا تھا اب دیکھو ترتیب سے بتا رہا ہوں سب سے پہلے اخلاقی طور پہ برباد ہوئے ہیں چونکہ ہمارے رول موڈلز گنتے مقروض دکاندار ڈاکو اور لٹے رہے تھے اس کے بعد اخلاقی طور پہ بربادی کے بعد بتدریج اقتصادی بربادی وہ بھی اسی کرے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دوروخ ہیں اور اب یہ قوم اصابی طور پہ نعمل نہیں رہ گئی دیکھو دو تین خبریں ہیں ایک ہی پیج پہ ایک ہی اخبار میں بھائی نے پوچھے بغیر بیل بیچ دیا یار بیل اس نے دو بھائی قتل کر دی اب یہ انسانی معاشرہ ہے یہ تو جانور بھی نہیں رہ گئے اچھا آگے سنو تل کلامی پر داماد نے ساس اور سسر فادر ان لو اور مدر ان لو دونوں کو گولی مار دیں یہ چکا رہا ہوں پورا کھانا کھلاو گے کھلاوں گا تو کہے الٹیاں شروع ہو جائیں گی مطلی شروع ہو جائیں گی اچھا دو دوست لڑو کھیلتے ہوئے لڑ پڑے دشمن میں ہم بہن بھائی بھی لڑتے تھے ایک نے دوسرے کو گولی مار دی پھر آفٹر تھوٹ اس نے خودکشی کر لی یہ ہے تمہارا پاکستان جس کی تم مجھ سے صورتحال بیٹا پوچھ رہی ہو یہ اخلاقی اقتصادی اور آسابی اور ذنی طور پر کلیپس کر چکا جو کچھ ہوا پچھلے دنوں اس کو سیاست کا رنگ دے لو جو پر فلانے برین بوشن کی تو فلان مجھے کرے کھا کوئی برین بوش تھپڑ مار کے موں نہ اس کا اٹھا کر دوں میں اور نہیں پیپل آسابی ورنرے بل خوب پیٹ ہر پیٹ میں تندور ہے تو اچھا قوموں کی زندگی میں جب اہاں موڑ اور فیصلہ کن مرحلے آتے ہیں یا حادثہ ہوتا ہے یا موجزہ ہوتا ہے اب میں نہیں جانتا کہ حادثہ منتظر ہے یا موجزہ منتظر ہے اور اگر میں جانتا بھی ہوں تو میرے میں اتنی حمت نہیں ہے کہ میں کھل کے بات کر سکوں اس ملک کا بننا بھی موجزہ تھا پھر اس کا ٹوٹنا ایک حادثہ تھا ہم نے نہ اس موجزے سے سیکھا نہ اس حادثے سے سیکھا اور آج یہ تیرا جماعتی جو گلیری ہیں اور مگرمچ پھودک رہے ہیں نا رمبہ سنبہ وہ ویشیوں والا ڈانس کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ان کا مقدر کیا ہے اچھا وہ یار ان کو تو الزام لگانا بھی نہیں یادتا وہ سو بلو ایبریج پیپل اچھا وہ بھئی چالیس دشد گرد خودکو فیملی میمبرز بھی ہوں گے وہ کیا ہے وہ زمان پارک چو پانچ پانچ دس دس مر لے گے گھروں میں رہتے ہیں ان کو بڑا لگتا ہوگا وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ مہت چالیس دشد گرد پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام وہ اکل کو آدمارو عمران تو کسی کو چاہے نہیں پلانے کا ربادہ چلو کسی نے بوجھ اٹھا لیا ہوگا لیکن کوئی خدا کا خوف کرو حدود سے تجاوز صرف عمران نے نہیں کی یہ سارے کر رہے ہیں اس ملک کا انڈسپیوٹڈ ہیرو دیکھو بات سنو اس کی خمییں بھی ٹائم آنے دو میں ساتھ سوال ہوگا دھجیاں اڑا دوں گا انڈسپیوٹڈ ہیرو کرکٹ ورلڈ کپ 75 سال میں ایک نصیب ہوا مجھے کرکٹ سے نفرہ دب میرا بس چلے بین کر دوں اچھا کینسر ہسپیٹلز ان کا چین نمل یونیورسٹی وہ دہشت گرد ہے تو پھر تم کون ہو بی بی مریم میں کون ہوں یہ بھانگ بیشتے ہیں باقی چوبیس کروڑ بھئی اچھا ہماری سیاست گھٹیا نہیں ہے یہ غلیظ اور بدبودار ہے اس کی بھونڈی روایت ہے اور کچھ نہیں ملتا اس میں یہ بھی شامل ہیں وہ دو پی ٹی آئے والے ہیروین ڈال دو رہا نہ سنا اللہ پہ سبحان اللہ استاد دامن کے حجرے سے برامت کر لو ظہور علیہ مروع ہے بھینس جوری کا مقدمہ حبیب جالب کا چھوڑا نکال لو اس کے یہ یہ جب تک یہ غلازت ختم نہیں ہوتی یہ جمہوریت کی غلازت ہے جمہوریت بری نہیں ہے زندگی میں کچھ بھی اچھا برا نہیں ہوتا کسی کو کچھ راس ہوتا ہے کسی کو کچھ اور راس ہوتا ہے بہن بات سنیں کہ خدا کا خوف کریں یہ اہم لوگ ہیں آپ یقین کرو وہ چوری ڈکیتی کے کسی کیس میں باردات بھرام کھانے کے میں نے آمر کیانی کا نام یا مودے مولوی کو میں نہیں جانتا امین اسلم کا تھوڑا سونہ سونہ نام لگتا ہے یہ کون سے عام لوگ ہیں اور یاد رکھو انگریزی کا ایکسپریشن ہے کہ جب شپ جو ہے وہ خطرے سے دو چار دکھائی دے تو سب سے پہلے ریٹس ڈا فرسٹ وانس ٹو لیو چوئے پہلے چھوڑتے ہیں اور پھر ایک اور شیر ہے میرے عزیز ہیں ڈاکٹر ریاض مجید میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں کوئی بات نہیں یہ زندگی میں یہ سارا اونچ نہیں چلتی رہتی ہے چاہیں بلکہ پی ٹی آئے میں یہ جو فیلٹریشن پلانٹک لگا ہے جتنا گند جتنی غلازت مزید ہے وہ نکل جائے اصلی اور نسلی قسم کا مال باقی رہ جائیں چپڑکناتیوں کی فوج سے بہتر ہے کہ بندے کے پاس جند دلیر جنون لوگ ہوں یہ سیریل دیکھا کرو آپ وہ میں تو چکے ٹرکس کی تاریخ کا عاشق ہوں کیا ہے وہ ارتغل کیا تھا عثمان غازی کیا تھا آگے کون کون سی بلائیں تھی یہ نہیں ہوتا اچھا باقی جس دن عمران پی ٹی آئے چھوڑ گیا اس دن پھر پی ٹی آئے باز ٹھیک ہے ایک نام رہ جائے گا اور لیکن اس کو مصنوعی طریقے سے الیمنیٹ کرنا وہ کرو گے تو پتہ نہیں کون علیمہ خان آگیا جائے سلمان خان آگیا جائے اور کوئی لوگ آگیا جائیں سفر تو نہیں رکتے اللہ ہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجے